ہیلو فرنڈز، ویلکم بیک تو میر یوٹیوب چینل بولی ووڈ کریس اور آج کے اپیسوڈ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے سنی دولر میشا پٹیل کی آل ٹائم بلوگ ویسٹر مووی گدھر ٹو کا دے فیفٹین باکس آفیس کلیکشن پرڈکشن ایڈوانس پکنگ رپورٹ، آڈیس وکوپ اینسی اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم نظر ڈالیں گے دے فوٹین تک ورلڈ وائٹ باکس آفیس کلیکشن پر بھی گدھر ٹو کے جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کام ہے ایک ایکٹر جو کہ اپنے سکسٹیز کی ایج میں ہیں وہ آکے بولی ووڈ کے لیٹلی آل موس سارے ریکارڈ سمیش کر دے یہ شو کرتا ہے کہ اس ایکٹر کی کتنی کپیسٹی ہے کتنا پروٹینچل ہے ابھی دک اس کی کتنی ٹرو فین بیس ہے اور یہ ینگ ایکٹرز کے لیے بھی ایک میسیج ہے کہ اصل سٹارڈم، اصل فین بیس کسے کہتے ہیں پھرین بات کیجئے گدھر ٹو کی تھرس جے ڈے فورٹین کلیکشن کی تو 8.40 کروڑ کی ارننگ آئی ہے جس کے بعد 14 days کے بعد اس کا انڈیا نیٹ کلیکشن 419.10 کروڑ ہو گیا ہے جس کا ورلڈ وائٹ کلیکشن بنتا ہے 545.60 کروڑ ڈے فورٹین ماننگ کو کپنسی 10% آفرنون 16، ایوننگ 22 جبکہ نائٹ کی 28% بات کی جائے ڈے ففٹین کی تو آج ہم سب کو پتہ ہے کہ ڈریم گل ٹو کی ویسے تھوڑا سا اس کا کلیکشن افیکٹ ہوگا ڈے ففٹین ماننگ کو کپنسی 8.14 آفرنون 13 تو فرنڈز ڈے ففٹین کا جو ارلی پیڈکشن آ رہا ہے گدھر ٹو کا وہ 6.40 کروڑ کے آس پاس آ رہا ہے جس کے بعد 15 days کے بعد اس کا انڈیا نیٹ کلیکشن 425.50 کروڑ ہو جائے گا انفرچنیٹلی یہاں سے اس کے جو ٹارگٹ سے پتھان کی لائف ٹائم کلیکشن کو بیٹ کرنا اور 500 کروڑ کلپ میں انٹر ہونا وہ کافی مشکل لگ رہا ہے لیکن پھر بھی اس مووی نے جتنا چیف کرنا تھا اس سے زیادہ چیف کر چکا ہے بولیوڈ کی سیکنڈ مووی ہے جو کہ 400 کروڑ کلپ میں انٹر ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے یہ 450 کروڑ کلپ میں اس سنڈے یا منڈے تک انٹر ہو جائے ہوپ آپ کو آج کی اپیسوڈ پسند آیا ہوگا تھانکس فور وچنگ